پترہ جڑے بے عدم ہوندیں وہ بے مراد ہوندیں جڑے با عدم ہوندیں وہ با مراد ہوندیں جڑے بے عدم ہوندیں وہ بے نصیب ہوندیں جڑے با عدم ہوندیں وہ با نصیب ہوندیں کوئی کس کو بھونک رہا ہے کوئی کس کو کوئی صحابہ کو بھونک رہا ہے بدبخت کا بچہ تو کوئی مولا علی کو بھونک رہا ہے اور کوئی سیدہ پاک کے بارے میں غلط لفظ بول رہا ہے شرم نہیں آتی نہیں شرم غیرت نہیں آتی عدب کے بغیر کام بن سکتا ہی نہیں بے شک بے شک اے کتابہ کتوبہ نال جی نرے کام بڑھنے ہوندے نا تو سلطان بہو رحمت اللہ نے برمایا علم پڑھیا پر عدب نہ سکیا کی لینہ علموں پڑھ کے ہوئے جی گال کرنے در چا جنات سیکھ سکیا بندہ تھی کتابہ پڑھنے نال تو کھوتے تھی کتابہ تار دے ہو او بیلیا علم پڑھنا اور عدب نہ پڑھیا تو کچھ نہیں ملے گا تسبیح پھری تھی دل ہی نہ پھریا چلے کٹے تھی کجھ نہ کھٹے بات نہیں بنے گی عدب بڑی چیز ہے مولا علی سے صرف اتنی بات پوچھنی ہے کہ جناب تسان گرمیاں ویچ موٹے کپڑے کیوں پاندے تسانیوں ویچ ایک گالک کچھن وستے بھی جنات ٹونڈیا جا رہے ہیں بے شک اتیان رکھو میں تو انہوں ہے مرشد پاک نے عدب بھی سکھا رہے ہیں میرے جڑے ویچ بیٹھے ہو ان دو چار بکرییاں وہ آپ ہی سمجھ آسنے جا کے چار 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 شروع کر دی دیئے تسانیوں نے کھول بے گئے ہو آگے ہو چیرے نو تک لیا کام میں تھے ہی ہو جڑا جے تو ان سمجھ ہے تتا جے تو ان سمجھ ہے ہے تتا جے سمجھ نہیں یہ کیا ہوتا ہے تسانیوں نے سمجھ دی نہیں چلے ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل ہے یہ دیکھ رہے ہیں ٹکٹ کی بانت کر علی مرتضیٰ کو مو سے نہیں بولتے خالی دیکھے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ چہرہ دیکھنے میں بھی بڑا کام ہوتا ہے بے شک بے شک بے شک شاہ جیدہ سو جے چھرہ ویکنڈر کا کنا ہوتا انہاں کوئی ہورگالتا نہیں نہ کی تھی ٹک ٹکی من کے تک دے رہے ہیں اے بھی انہاں پلا ہوئے انہاں کر دیتا کہی ہون جڑے ناں سہبہ دی یاڑ مولا علی دے مون کر کٹے کے بچے وہ بھنکتے پھرتے ہیں مولا علی کو بھنکتے پھرتے ہیں یا علی بیعت کو بھنکتے پھرتے ہیں سیدنا شدیق اکبر پر میری ماں میرا باپ میری نصر قربان اس جڑے کڑ گڑا کے دن ٹکٹ کی باندھ کر عریقے چہرے کو دے کر قیامت تک کہ صدیقیوں کو میسج دے دیا صدیقی ہوئی ہے جڑی آ کھریدے چہرے تو ہٹے بولو سبحان اللہ بات سمجھے سارے ہی کہہ دے ہو سارے بولو جنتی جنتی پھر بول دے ہو پھر میدی وزاد کر سا جنتی جنتی کتنی سونی گل کی تھی این سارے جنتی پر جنتی انہیں انہیں مجھوار رکھتی ہو مثلا یہ نعرہ ذرا تھوڑا سا اس کی میں تشریف ضرور گار دو یہ ہمارا ہی نعرہ ہے ہمارا ہی عقیدہ ہے مگر کیا سارے گھٹے جنتی ہیں ایک ہی جے یہ تو این تا دسو نہیں ایک جے نہیں سہابیوی سوڑا بیلیا حضور نے فرمایا میرا چاچا امیر حمزہ ادھر مجھے دیکھو ادھر مجھے حضور نے فرمایا میرا چاچا امیر حمزہ ساری میری امت کے علماء کے سامنے جنت کی طرف جاتے ہوئے ایسے آگے چلے گا یہ حضور نے ایسے کر کے بتایا فرمایا ایسے چلے گا دنیا کہے گی یہ جنتیوں کے آگے کون ہے کھا جائے گا شہرِ خدا آگے دیرا کیا گزوان اللہ اب آئیے سیدنا صدیق اکبر کی طرف سیدنا صدیق اکبر پتنا اوہ صحابی ہے جنت دے اٹھے دروازے مچلنگے مچلیں گے ایسے مچلیں گے کیسے ایک دروازہ کہے گا ہائے کاش ابو بکر مجھ سے گزرے اب دیکھلو اب جنتی تو سارے ہیں پر اٹھے دروازے خاص سپیشل بنے بستے ہو رہے ہیں اچھا اب آ جاؤ مولا علی کی طرف تو ذرا مولا علی کی سن لو حضور نے فرمایا سارے جنتی اپنیاں کونٹھیاں میں جھوڑ گئے علی میری کونٹھی میں ہوگا دونوں ہاتھ کھڑے ہوں نعرہ اے تونکی نعرہ اے حیدری اچھا دیکھ لیں اب سمجھ میں آگئی جی ہر صحابی نبی جنتی جنتی اچھا اچھا ہاتھ کھڑے کر کے ہر صحابی نبی جنتی جنتی لیکن اس فرق کے ساتھ لیکن اس بات کے جاننے کے ساتھ ساتھ چند مکھڑوں سارے ہاتھ چار جنے حضور نے فرمایا انہل جنت تشتہ کوئی لاؤر فرمایا چار جنے ایسے جنت پوری ہے جنج روز بچلتی ہے یا اللہ کیڑا بھیلہ ہوئے گئے میرے بچ پڑا مجھے جنتی تو سارے ہیں اب لیکن دیکھو چار وہ کون ہے فرمایا یہ علی ہے یہ ہمار ہے یہ مکراد ہے یہ سلمان ہے آرز کی گئی جنتی نے کہی مشتاق کیوں گیا فرمایا یہ میرے مشتاق ہے گلزاری دب کے مولوزارے گلزاری یہ تو اگر پچھے گل کوئی ہے ہم جو محبت کرتے ہیں مولا علی سے کیوں نہ کریں کیسے نہ کریں کس طرح نہ کریں لازم کریں گے ہمیں تو وہ مصباق بھی پیاری لگتی ہے جو حضور نے اپنے دانتوں میں مسلی کیا تجیری دنہ تے رگڑی اوہ سانسینے نہ لاندے ہاں تجیرہ تے ہونٹ چوسے ان سے کیسے پھر سکتے ہیں جواب دیں اوہ پھر سکتے ہیں تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ارے نور بنتے نور زوجے نور امہ نور 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 سیدہ بھاو نور بنتے نور زوجے نور خود بھی نور تیوی نور دی بیوی بھی نور دی سبحان اللہ آلہ حضرت بریلوی کا عقیدہ تو دیکھو کیا ہے آلہ حضرت بریلوی کا عقیدہ تو دیکھو کیا ہے آلہ حضرت بریلوی پتر ہو راتی ترہی ہے بجھے ایک سید کار اینڈ کے انہیں ہے نا ہے نا ہے نا تے ٹوڑ گئے جی کونی ہو پہ جی تو شاہ صاحب کا معاملہ اونج گئی سی جنلہ آگے بیان پہ فرمان دے سنے دو بزرگان تھے امام امام فاسی کا جو واقعہ اور شاہ صاحب شارعب الخمر تھے میں ترجمہ نہیں کرتا جناب سمجھ گئے ہو جائے علماء نے سمجھ گئے شارعب الخمر تھے آلہ حضرت بریلوی نے دیاری فرما دیتا پھر انہوں دیاری پرگرام سی نہ ختم سی نہ تو آلہ حضرت بریلوی نے انہوں نہیں بلایا پھر شاہ صاحب ذرا تھوڑا جائے اسے مسئلے پہ مبتلا ہوں دیں رات آئی نا تا حضور نبی پاک صلی اللہ نتکیانے نا در یاد کنارے حضور نبی پاک صلی اللہ بیٹھے ہوئے آپ کپڑے پہ تون دیں حضرت بریلوی نے سلام عرض کیتا تھا حضور نے فرمایا آمد رضا انہا عرض کیتا ہے حضور کپڑے من دے ہو میں تو ہوں فرمایا میرے پتر دینے میں آپ ہی توڑھوں اتحان رکھنا اتحان رکھنا میرے روں پہ گلو گے گلہ کر دیں چلے ہو گلہ سمنی میں اس کو سمجھتے ہی نہیں ہو جو مولا علی کے نام پر یوں ہو جائے او دی ماہ پاکباز نہیں ہے پاکباز ماہ کا بیٹا اور جس کا باپ ایک ہو تو ماں نیک ہو وہ نام نیک ہے ابو بکر کا تو وہاں بھی کھیل اٹھے گا علی کھلے گے ہمارا تلقیدہ یہ ہے ہم تو بھائی جیساں تھے حضور نے فرمایا ابو بکر میرے یہاں کھانے عمر میرے کھانے بی بی پاک کول بیٹھی ہیں سنونہ آگے علی کھانے فرمایا انہو کا نفسی وہ تو میری جان ہے بولو جی اچھا اچھا بولو جی اتھر اٹھ کے نالہ مارت میں تیرے چہرے نے شوقتیاں بھی دیکھنا اچھا سارے بولو میں نے جے مزا نہیں آیا جیرے بندل چپونا اللہ کرے جیرہ چپے ہو دی زمان کھنگی ہی ہو جائے تجیرہ بولے اللہ ہوتی نسلن اتار دے وے نگر نگر کلی کلی عجیب ہی نہیں ہوتل مارو پنچ تن پاک جا سب کا پنچ وری یہ نعرہ مارنا ہے ایک وری ہویا ہے نگر نگر کلی کلی نگر نگر کلی کلی اور جوہ یارہ دے صدقہ زور مارنا ہے نگر نگر کلی کلی اور پنچ تن پاک دے صدقہ صوفی نگر نگر کلی کلی نگر نگر کلی کلی نگر نگر کلی 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 نگر نگر ابو بکر ابو بکر کلی کلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر 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 کلی گلی شمین چمین کلی کلی سمجھ آئی دی شدکے